آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ میٹر بائپاس کر کے بجلی چوڑی کی جاری ہے سمارٹ میٹر میں آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں بائپاس کر کے بجلی چوڑی کی جاری ہے اور یہ کیسے پکڑایا یہ بڑا ہی ساتھی تھا الیکٹر سیٹی ڈپارٹمنٹ والوں نے پکڑا اور کیسے پکڑا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سمارٹ میٹر میں بجلی چوڑی نہیں کیجئے میں کئی بار بتا چکا ہے سمارٹ میٹر واقعی سمارٹ ہے پریپیٹ سمارٹ میٹر جو آپ دیکھیں گے تو نورملی اس کیس میں کیا ہوا جب الیکٹرسٹی دیپارٹمنٹ گیا تو پورا میٹر پیک تھا مطلب سیل تھا اچھی طرح سے سیل تھا دیکھنے سے لگ نہیں رہا تھا وہاں سمارٹ میٹر میں چوڑی ہو رہی ہے لیکن اس کا کنجمسن پیٹرن جو تھا جو میں آگے بتاؤں گا آگے دکھاؤں گا آپ کو ریڈنگ بر ہی نہیں رہا تھا اور اچھا کھاسا لوڈ تھا اس دکان پہ تو جب میٹر کو دیکھا گیا تو میٹر کافی اس طرح تھا یہ میٹر سیم ٹو سیم نہیں تھا لیکن اس طرح کا میٹر تھا اور دیکھیں جس طرح اس میں ڈبل کور وائر آیا ہوا ہے دیکھیں انپوٹ آیا ہوا ہے اور آؤٹپوٹ گیا ہوا ہے میٹر اچھی طرح سے سیل ہے اسی طرح سیل تھا تو لگ رہا تھا یہ تو بجلی چوری ہے ہی نہیں کئی میٹر تو خراب نہیں ہے جب اس پر لوڈ دیا گیا لوڈ دینے سے دیکھئے یہ صحی میٹر ہے تو اس میں ریڈنگ آرہا ہے 1.79 ایمپیر آرہا ہے لیکن جب اس میں لوڈ دیا گیا تو اس میں کچھ کرنٹ نہیں آرہا تھا کرنٹ ریڈنگ آہیں نہیں رہا تھا فیج کرنٹ بھی جیرو تھا دیکھیں یہاں فیج کرنٹ دکھا رہا ہے یہ بھی جیرو تھا اور نیوٹرل کرنٹ جو تھا وہ بھی جیرو تھا جبکہ فیڈ نیوٹرل کرنٹ تو ہونا چاہیے اور صحیح کنیکشن میں تو دونوں بڑا بڑی ہی ہوتا ہے تو ایک بار تو ایسا لگا کہیں یہ میٹر ہی خراب نہیں ہے اسی لیے یہ ریڈنگ ٹھیک سے بھیجتا نہیں ہے تو پھر اس کو چیک کیا گیا چیک کرنے کے لیے اس کا سیل ہٹایا گیا اور سیل جب ہٹایا تو بجلی بیفاگ والے سن رہ گئے اور بجلی بیفاگ نے دیکھا رہے یہ میٹر تو اندر سے بائپاس کر کے سیل کیا ہوا ہے سمارٹ میٹر تو ہوئی یہ سمارٹ ہوتا ہے اس کا تو ریڈنگ پیٹرن ہی بہت کچھ بول دیا تھا اب دیکھئے یہ دیکھئے نیوٹرل بائپاس کیا ہوا ہے میں آپ کو ٹھیک سے دکھاتا ہوں دیکھئے یہ انپٹ فیج ہے چلیئے پی آئی میں نے اس کو دکھا دیا یہ فیج وائر کا آؤٹپوٹ فیج وائر ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ دیکھئے نیوٹرل ہے یہ انپٹ کا نیوٹرل ہے اور یہ آؤٹپوٹ کا نیوٹرل ہے اس کو میں NO کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کیا ہے یہ neutral دیکھئے بیچ میں ایک وائر لگا کے یہ بائپاس کیا ہوا ہے یہ جو وائر ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں دیکھیں یہ وائر لگا کے اور اسی طرح فیج کو بائپاس کیا ہوا ہے اس وائر سے اس وائر کو اندر اندر لے جا کے اس میں ملا دیا ہے فیج کو فیج میں اور neutral کو neutral میں ملا دیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے دوستو جو پاور ہوتا ہے پاور برابر کیا ہوتا ہے voltage into current into power factor ہوتا ہے اور energy reading جو ہے جو kwh reading ہے power into time تو اب جیسے ہی آپ کا current zero رہے گا تو power ہی zero ہو جائے گا اور power zero ہو جائے گا تو energy zero ہو جائے گا کچھ بھی reading نہیں مابے گا تو bypass کر کے جنرلی لوگ current ہی zero کر دیتے ہیں اور اس کا میں جب آپ کو reading pattern دکھاؤں گا ابھی تو آپ کہیں گے جو دیکھئے سچ میں یہ جوڑی ہو رہی تھی اور کب سے ہو رہی تھی smart meter تو وہ بھی بتا دے گا اب دیکھئے یہ وہی meter کا charge calculation ہے charge calculation میں کیا ہوتا ہے پر ایک دن کا آپ کو reading وغیرہ ہوتا ہے اور دیکھئے یہ جس time میں update ہوا ہے 24 تاریخ ارثہ 24 فرمیر 2022 کو update یہ پہلی بار ہوا ہے اور دیکھئے 25 سے اس نے reading بھیجنا شروع کر دیا تو یہ دیکھئے previous day کا reading ہے یہ اس day کا reading ہے جس دن میں یہ تو اب دیکھئے 217 تھا پھر یہ 241 ہو گیا 241 سے پھر 268 ہو گیا پھر 268 سے 288 ہو گیا اس دن reading نہیں ہوا پھر 73 کو 7 مارچ کو 288 سے 338 ہو گیا تو کنجمشن اس طرح تھا اب لیکن اس کا آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے دیکھئے دیکھئے آگے یہ جیسے ہی بائی پاس کیا دیکھئے 214 کو بائی پاس کیا تو 22 تاریخوں 774 reading جو تھا اسی پہ یہ دو یونٹ برہا بیچ میں کسی دن بائی پاس کیا ہوگا 21 تاریخوں لیکن پھر دیکھئے 23 کو 976 ساری 976 پہ ہی دیکھئے اٹک گیا اب آگے جب آپ دیکھیں گے دیکھئے 976 پہ ہی اٹک گیا تو ارثات اسی دن یہ بائی پاس کیا اور اس کے بعد سے وہ بائی پاس پہ لگاتا چلا رہا تھا سمارٹ میٹر میں اگر آپ بائی پاس کریں گے تو یہ communication skill جو ہے یہ اس کو بہت ہی اچھا بنا دیتا ہے اور چوڑی پکڑی جاتی ہے انلائسس میں بھی پکڑی جاتی ہے بہت سارے signal بھی بھیجتے ہیں تو یہ ہوا بجلی چوڑی کا میں نے ایک live example آپ کو دکھا دیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے وہاں بہت سارے ویڈیو ہے جا کے دیکھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے بہت بہت دھنواد موسیقی